اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاورڈ بزنس ریویو کی یہ کتاب مینجرز ہینڈ بک جس میں سترہ ایمپورٹنٹ سکل سیٹس دیے ہوئے ہیں جو کہ ہر مینجر یا ہر انسان کو اپنی لائف میں سیکھنے چاہیے کتاب سے ہی کیوں میں بات کر رہا ہوں بہت آسان ہے کتاب پڑھنا اور آپ سے ویڈیو میں شیئر کر دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آثنٹک انفرمیشن کتاب میں پرنٹ ہو کے ہمارے پاس آ گئی ہے اس کے پیچھے بہت سالوں کی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہے اس کے پیچھے ایکسپیرینس ہے بہت سارے لوگوں کا جنہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے یہ بات آپ تک پہنچانے کا مطلب ہے ایک آثنٹک انفرمیشن آپ تک شیئر ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ میں اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ بھی کی جا سکتی ہیں لیکن وہ اس کتاب کے ساتھ مکس کر کے بھی آپ کے ساتھ کی جا سکتی ہیں اور ڈیفرنٹ اور ویڈیوز میں ہم کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وعدے کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے ٹرانزیشن ٹو ٹرانزیشن ٹو لیڈرشپ ٹرانزیشن ٹو لیڈرشپ ٹرانزیشن ٹو لیڈرشپ means کہ آپ نے کیسے مینجر سے یا ایک انڈیویجویل سے لیڈرشپ کے ٹریٹس کو سمجھ کے اپنے اندر اس کو آپ نے ایبزورف کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی روزمرا زندگی کا حصہ بنانا ہے کچھ باتیں میں نے اس چیپٹر میں سے نوٹ کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ لیڈرشپ اور مینجمنٹ is not about the title or the authority or the responsibility ٹائٹل اپنی جگہ لیکن آپ اس کے ساتھ ذمہ داری accountability بہت سارے ایسے factors بھی آتے ہیں جیسے ہی آپ manager کی position پہ کام کرتے ہیں یا even آپ manager نہیں بھی ہیں آپ let's suppose assistant manager ہیں آپ maybe supervisor ہیں foreman ہیں یا آپ office میں accountant ہیں اور آپ کے ساتھ دو تین اور accountant کی team ہیں تو you should behave like a manager because eventually after some time you are going to be promoted to the position of manager so that you are basically ready to get that opportunity and the challenges coming with that opportunity so title نہیں ہے اس میں ہم نے basically وہ سارے traits حاصل کرنے ہیں جو ایک manager یا leader کے لئے ہونے چاہیئے دونوں میں فرق ہے یہ بات کریں گا what you have been doing may not be the reason that you excel at the position of manager جو کچھ بھی آپ نے کیا آپ کو as an individual task دیئے گے آپ نے اچھے طریقے سے perform کیے company نے سوچا ایک hard working smart working اچھا individual ہے اس کو manager promote کر دیتے ہیں کر دیا جو آپ کرتے آئے بہت اچھی بات ہے آپ وہ کرنے سے آپ اچھا manager ثابت نہیں ہو سکتے آپ کو کچھ نئی چیزیں کرنی پڑیں گے وہ نئی چیزیں کیا ہے پہلے آپ صرف اپنے کام کے ذمہ دار تھے اب آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کے اپنے team members کے کام کے بھی ذمہ دار ہیں آپ کی performance کے ساتھ آپ کی team members کی performance بھی equally important ہے کوئی ایک team member بھی اگر اچھا perform نہیں کر پارا تو اس کے ساتھ پہلے جو آپ چیزیں نہیں کر رہے تھے آپ کوچ چیزیں ایڈ ہو جائیں جیسے آپ manager کی position پہنگ اور جو سب سے basic فرق ہے ایک individual اور manager میں وہ یہ ہے کہ manager اپنی team کے اور اپنی organization کے goal setting کے point of view سے direction set کرتا ہے کیا کرتا ہے direction set کرتا تا کہ وہ on the same track جو company چاہتی ہے کو at least achieve کر سکیں so people versus task اب آپ صرف کام نہیں کرنے آپ لوگوں کو manage کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو manage کریں گے تو وہاں بہت important ہے personal influence versus positional authority کچھ چیزیں آپ کی positional authority سے ہو جائیں گے آپ نے ایک order جاری کیا کہ سب team member یہ کام کریں گے شروع ہو جائے گا لیکن اگر ایز leader آپ influence نہیں کر رہے personal level پہ لوگوں کو buck up نہیں کر رہے appreciate نہیں کر encourage نہیں کر رہے تو جو personal influence ہے وہ اگر missing ہوگا تو کام کی productivity پہ اثر آئے گا تو دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ایک personal influence اور دوسرا positional authority دونوں مل کے جب آپ اس کو اپنے کام میں apply کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹیم کی performance بہتر ہوگی management اور leadership کے فرق کو اس کتاب میں انہوں نے بہت اچھی طرح سے explain کی میں آپ کو اپنے الفاظ میں جو یہاں لکھا اس کو explain کر کہ کوشش کرتا ہوں آسان بنا کے سمجھانے میں کامیاب ہو سکو planning budgeting staffing یہ سب management کی activities routine کے task daily basis کے task اس کے لئے آپ management skills چاہیے technical skills چاہیے آپ کو جو کام دیا جاتا ہے let's suppose آپ data entry operator رہے تو اس کے اندر leadership skills نہیں چاہیے اس میں management skills چاہیے leadership skills کیا leadership by contrast as explained by quarter is about producing and responding to change جیسے ابھی کرونا کی وجہ سے سب گھر سے کام کر رہے ہیں یہاں leadership کا کمال management کا نہیں کیونکہ آپ گھر بیٹھ کے کوئی آپ کو watch نہیں کر رہا آپ کی company نہ آپ کا boss نہ آپ کے juniors نہ آپ کو تو یہاں پہ آپ نے influence کرنا ہے personal influence کی بنیاد پہ آپ نے productivity بڑھانے کی کوشش کرنا ہے equally ساتھ ساتھ آپ management skills کو بھی utilize کرنا ہے تو اس chapter میں سب سے important چیز جو explain کی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں common leadership traits intellectual traits socio emotional traits organizational organizational تو ہم بات کرتے ہیں intellectual traits intellectual traits میں سب سے important ہے as a leader آپ informed رہے ہیں well aware knowledgeable complete information ہو جو کام ہو رہا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو vision آپ achieve کرنا چاہتے ہیں یہ important ہے common leadership traits کے اندر intellectual traits کے اندر second number پہ future focused ہونا چاہیے leader کو future focus نہیں ہوگا تو کام کی speed اتنی اچھی نہیں ہو سکے گی آپ اپنی next destination کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے اور کیا achieve کرنا decisive لیڈر کو بہت important ہے کہ decision making اس کی بہت strong ہو اب decision making کیسے ہوگی جب آپ decision لیں گے as a manager as an individual professional آپ کام کرتے وئے decision لیں decision لیتے لیتے آپ دیکھیں گے کون سے decision آپ کو اس environment میں help کر رہے ہیں گرو کرنے کی اپنے company کے کریئر میں excel کرنے میں اور کون سے decision آپ سے غلط ہو رہے ہیں compare کر سکتے آپ دوسرے seniors کی رائے لے سکتے اور اس سے آپ اپنی آہستہ decision making improve کر سکتے comfortable with ambiguity بہت ساری چیزیں unexpected ہو جاتی ہیں تو being comfortable with the uncertain things is very important پھر اس کے بعد socio emotional کب آپ کس طرح کے team member کے ساتھ کس طرح آپ behave کر نا چاہیے کون سا team member جو ہے وہ کس طرح سے pressure کو نہیں لے سکتا اور آپ بھی اپنے team members کا pressure لے سکتے ہیں self aware ہونا engaged آپ کو زیادہ زیادہ engage ہونا پڑے گا اپنی team کے ساتھ کہ آپ short temper نہ ہو loose temper نہ ہو آپ steady رہیں positive رہیں اور اچھے طریقے سے اپنے team کے ساتھ ایک ریپ و building continue کریں اور ایک اچھی legacy چھوڑ کے جائیں پیچھے جب آپ company میں پیچھے نہیں ہیں تو آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے positively ہونی چاہیے کہ آپ نے اچھا کام کیا اور ان کو اچھا utilize کیا trustworthy leader اگر trustworthy نہیں تو problem ہے تو یہ بہت important ہے کہ you need to be trustworthy organizational traits میں آتا ہے collaborative influential politically astute اور stimulating یہ چاروں ingredients بھی بہت important ہے اگر company میں آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جیسے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو explain کیا do you understand your organization's power structure جیسی in making کہاں سے ہوتی ہے power structure کیا ہے کہاں سے support ملے گی کہاں سے آپ نے زیادہ سے زیادہ support لے کے اپنی team کو support کرنا ہے آپ boss اور آپ کیا دونوں ایک page پہ ہیں آپ اور آپ کی team پہ پہ ریٹس ہیں جو کہ ایک لیڈر میں لیڈرشپ ریٹس ہونی چاہیے اور بھی بہت ساری بات ہیں لگن بریف میں کوشش کی جتنے کم سے کم ٹائم میں آپ کے ساتھ زیادہ بات شیئر کر سکوں آپ ضرور یہ بک خرید اس کو پڑھیں آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی اور اگر یہ ون بائی ون آپ سکلز حاصل کرتے جائیں اور اس کو پھر یوز کرتے جائیں اپنی کوپرٹ لائف میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جلدی گرو کریں گے آپ جلدی اچھی پوزیشن پر اچھے طریقے سے کام کرنے کے کابل ہو جائیں گے کل اگین آپ